پنجاب حکومت صوبے کو ساتھ سترہ بنانے کے لیے متحرک صفائی کی نگران کمپنیوں میں نئے افسر لگا دیئے لاہور سمیت پانچ بڑے شہروں کی سالڈ ویسٹ کمپنیوں کے نئے چیف ایڈزیکٹیف آفیسر دائیونہ چودری خالد نظیر وٹو الڈیو ایم سی کے سی او او لگا دیئے گئے چیف سیکیٹری کی ہدایات پر ایکامات جالی کیے گئے مونسون سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت تیاریاں واسا حکام نے کمر کسلی نالوں سے ڈیسلٹنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ایل او ایس نالے پر بھاری مشینری سے صفائی مہم کا آغاز ہو گیا دی جی الڈی آمنہ امران اور ایم ڈی واسا زید زاہد عزیز نے صفائی عمل کا جائے سکتا لاہور پارکنگ کمپنی کے مختلف سائٹس کو فوری طور پر آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ سیریر صفائی وزید عبدالعلیم خان کہتے ہیں کام کرنے والوں کو آگے لائیں گے نکموں کی چھٹی ہوگی عالمی میار کے حاملے داروں کو پارکنگ سیکیورٹ سیکٹر پر موقع ملے گا پارکنگ کمپنیوں کو بہتر اور اہل مین پاور کے ساتھ کام کرنا ہوگا پارکنگ کمپنی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے طے تحر توسیح کرے گی نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ پرانا فارم منصوب فیز ون کے تین ازلا کے لیے نیا فارم جاری کر دیا گیا دو سو پچاس روپے پروسیسنگ پیس درخواست گزار کو دس ہزار روپے ٹوکن منی درخواست کے ساتھ جمع کروانا ہوگا قرآندازی میں کامیاب نہ ہونے کی صورت میں ٹوکن منی واپس کر دی جائے گی مازور یا شہید سرکار ملازمین اور پولیس یا فوج کے ملازمین کے لیے بھی کوٹا رکھا گیا ہے میا محمود الرشید کہتے ہیں وزیراعظم کے وعدے کی تقمیل ہم کریں گے تمام ڈیولپمنٹ آثورٹی کو ایک لاکھ یونٹ تعمیر کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا حکومت پنجاب کے کئی وزراء کے محقموں کی کارکردگی صفر بیس سے زائد وزراء کے ماتحط محقموں کی کارکردگی غیر تسلیبکت قرار وزیر انسانی حقوق احجاز مسیح وزیر مسعبی امور پیر سید الحسن کے ماتحط محقمیں کچھ بھی نہ کر سکے سینئر وزیر عبداللیم خان کے محقمے کی کارکردگی 21 فیصد رہی سبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کے ماتحط محقمہ سہد کی کارکردگی 20 فیصد رہی وزیر خزانہ صدمر لاہور کے دورے پر ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفیس اور لاہور چیمبر آف کومس گئے سنتکاروں اور تاجر برادری سے ملاقاتیں کی سنتے چلانا سرمایہ کاروں کا کام ہے حکومت معاونت کرتی ہے چھوٹے تاجروں کے لیے پورے ملک میں سکیم لائیں گے وفاقی وزیر خزانہ حسد عمر کا اعلان بولے ریٹن فائل کرنے کے لیے آسان طریقے مطارف کروائیں گے حسد عمر نے برامداد پڑھانے کے لیے تاجروں سے تجاویز مانگ لی مجھے یقین ہے چند ماہ میں انڈسٹری ترقی کی راہ پر گمزن ہو جائے گی کاروبار کرنے کی لاغت کو کم کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں جولائی کے مقابلے میں معیشت مستحقم ہو رہی ہے مشیر وزیراعظم سنتو تجارت عبد الرزاق داؤت کی ایکسپو سینٹر میں لیدر شو کے موقع پر تقریب سے خطاب شکایات ملنے کے بعد اف بی آر کو فیکٹریوں اور ملوں پر چھاپے مارنے سے روگ دیا گیا جلد پالیسی بنا رہے ہیں وزیر مملکت حماد اظہر کی چیئرمن اف بی آر جہان زیب خان کے ہمراہ تاجروں کو یقین دہانی کاز ٹیل انڈسٹری کے بہت سے سنتکار ٹیکس ادار نہیں کر رہے وزیر مملکت کی خام مال کی پیرست اگلے ہفتے تاجروں کو فراہم کرنے کا ایلاد حکومت کی معاشی ٹیم متحرک سنتکاروں سے رابطے تیز کر دیئے وزیر سنت میاں اسلم اقبال سنتکاروں کی مشکلات کے خاتمے کے لیے کوشن پہلی سطح پر سنتکاروں سے خود ملاقاتیں کی وفاقی وزیر خزانہ اسد امار اور وزیر ریوینیو حماد اظہر کی بھی ملاقاتوں کا احتمام ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں غیر قانونی بھرتیوں کے انکواری کا دائرہ کار وسیر میکمہ انٹی کرپشن نے افسران کی بھرتیوں کا ریکارڈ تلب کر لیا ڈی ڈی ایچ آر ڈاکٹر فواد شہزاد مرزا کو آج ذاتی حیثیت میں تلب کیا گیا انٹی کرپشن نے ہیڈ آف لاؤ علی حسن کی نگری تجربہ سیٹیفیکیٹ کا ریکارڈ بھی تلب کر لیا پیراغون کا ایک اور ہاؤزنگ سکیم سے جڑا معایدہ منسوخ ال ڈی اے سٹی ہاؤزنگ سکیم سے بطور ڈیولپمنٹ پارٹنرز ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا ڈیولپمنٹ پارٹنرز پانچ کی بجائے چار کر دی گئے آئندہ ہفتے نیا معایدہ ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو مستقبل میں چھبیس ہزار چار سو مرلے کی فائلیں فروخت کرنے کا اختیار ہوگا پنجاب اسمبلی کی نئی زافی قائمہ کمیٹیوں کا قیام ہائر ایجوکیشن اور سکولز کی الگ الگ قائمہ کمیٹی بنا دی گئی پرامری ہیلتھ کیر اور سپیشلائزڈ ہیلتھ کی بھی الگ الگ کمیٹی قائم کر دی گئی قائمہ کمیٹیوں کی تعداد چھتیس سے بڑھ کر چالیس ہو گئی اسمبلی سیکیٹریٹ نے بقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا شہر میں چوریاں اور ڈاکے نہ رکھ سکے سبزہزار میں ڈاکو کی فارمیسی پر لوٹ مار نکاب پوش ڈاکو نے اڑہائی لاکھ روپے لوٹ لیے فائرنگ بھی کی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول پولیس ڈاکو پکڑنے میں تحال ناکاب پولیس شہر میں جرائم پر قابو کے لیے سرگرم ٹاؤنشپ پولیس نے کاروائی کر کے ایک منشیات پروش اور دو پتنگ پروش گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات پتنگیں دور اور ناجائز اسلحہ برامت ملزم وقاس نیجی یونیورسٹی میں منشیات سپلائی کرتا تھا جبکہ ملزم پارس اور ارشاد کے قبضے سے پتنگیں دور اور اسلحہ برامت ہوا پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا پولیس کے تینتیس افسران بی آئی جی کے عوضے پر ترقی پا گئے کاشف مشتاق کانجو اف افضال احمد کوسر طیب حفیظ جیما سبیر درشک بابر سعید بی آئی جی بن گئے مجاہد اکبر جواد احمد ڈوگر عمران احمر محمد گوہر نفیس ناصر آفتاب کو بھی ترقی پانے والوں میں شامل کیا گیا سانیہ سائیوال سی ٹی ٹی اہلکاروں کی صفاقیت کے مزید حقائق سامنے آ گئے چاروں افراد کو انتہائی قریب اور سر میں گولیاں مارنے کا انکشاف تیرہ سالہ بچی عریبہ کو چھے گولیاں انتہائی قریب سے ماری گئیں خلیل کی بیوی نبیلہ کو چار گولیاں لگیں ایک گولی سر میں ماری خلیل کے جسم پر بھی سر سمیت گیارہ گولیاں برسائی گئیں برایوز دشان کو بھی سر سمیت تیرہ گولیاں مار کر موت کی نیند سلایا گیا جانبا کھونے والوں کوئی پوسٹ مارڈم ریپورٹ لاہور نیوز کو موصول غم سے نڈھال سانحہ ساہیوال کے متاثرین کا کوئی نہیں پرسانحال مقتول خلیل کے بھائی جلیل کا جی آئی ٹی کے ساتھ ساہیوال جانے سے انکار ڈی ایس پی سمیت پلس کی بھاری نفری چنگی امر صدو گھر کے باہر انتظار کرتی رہی والدہ کی طبیعت ناساز ہے ساہیوال نہیں جا سکتا مدائی جلیل نے اپنے وقیل کو بھی صاف جواب دے دیا اور پاک نپال بومن بلانڈ کرکٹ سیریز زلمگا ہال میں ٹروپی کی دھنگا رنگ تقریب ایرون امائی تقریب میں ملکی سقاپت کے رنگ نمائی نوایتی کلچرل ڈانس پرفارمنسز نے مہمان ٹیم کے پھر جیت لیے موسیقی موسیقی